بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ناصر عباسی ہر سال پوری دنیا سے لاکھوں افراد حج اور عمرے کی نیت سے سعودی عرب جاتے تھے اور سعودی عرب کی معیشت بھی ان اللہ کے مہمانوں کے وجہ سے بہت زیادہ پھلتی پھولتی تھی سعودی عرب کے موجودہ حکمران شاہ سلمان اور ان کے سابزادے محمد بن سلمان سے پہلے جتنے بھی سعودی حکمران بادشاہ آئے انہوں نے ہرمین شریفین کی خدمت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اور صحیح معنی میں اپنا نام جو انہوں نے خادمین ہرمین شریفین رکھتا اس کا حق قدا کر دیا اور اللہ کے مہمانوں کے لئے بھی آسانی آسانیاں پیدا کی پوری دنیا میں سے سب سے زیادہ افراد حج اور عمرے کے نیت سے انڈونیشیا پاکستان اور ترکی سے سعودی عرب آتے ہیں بلکہ اب کہنا چاہئے کہ آتے تھے اب تو پابندی ہے اور یہ تعداد تقریباً دس سے پندرہ لاکھ کے طریب ہوتی ہے ان تینوں ممالک سے پاکستانی تو حج اور عمرے کے دیوانے ہیں وہ اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی خرچ کر کے حج اور عمرے کے لئے اس نیت سے وہاں جاتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اللہ کے گھر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کر لیں اور اس کے لئے وہ تمام تقریب بھی برداشت کرتے ہیں جتنا جذبہ حج اور عمرے کے لئے پاکستانی عوام میں ہے دنیا میں اتنا جذبہ کہیں بھی لوگوں میں نہیں دیکھا گیا انڈونیشیا اور ترکی بھی میں بھی یہی صورتحال وہاں کے لوگ بھی بہت زیادہ حج اور عمرے کے لئے سعودی عرب آتے تھے انڈونیشیا میں تو شادی سے پہلے حج کرنا لازمی ہوئے مگر پوری دنیا کے مسلمانوں کی بدقسمتی اس وقت شروع ہوئی جب شاہ سلمان نے سعودی عرب میں اقتدار سنبھالا اور اقتدار سنبھال کے اپنے دنیا دار بیٹے محمد کو انان حکومت سپورت کر دی آزاد خیال اور اسلام بیزار اس نوجوان نے حکومت اپنے ہاتھ میں لیتے ہی سعودی عرب میں رائج اسلامی قوانین کو رفتہ رفتہ ختم کرنا شروع کر دیا اور مغرب کا کلچر اور مغرب کی آزادیاں سعودی معاشرے میں داخل کرنا شروع کر دی مغرب اور یہودی تو شروعی سے حج اور عمرے کو روکنے کے خواہش مند تھے ان کی خواہش تھی کہ کسی طرح جو یہ تیس لاکھ پچیس لاکھ مسلمان ہر سال حج کے لئے آتے ہیں اس کو روکا جائے ان کو کسی طرح لیکن وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہوئے لیکن مسلمانوں کی بدقسمتی کہ انہوں نے کفان نے کرونا ایجاد کیا اور اپنے کنٹرول میڈیا کے ذریعے اس کی دہشت پوری دنیا میں پھیلا دی حالکہ اس سے پہلے بھی دنیا میں بڑی بڑی بیماریاں بڑی بڑی وبائیں پھیلتی رہیں لیکن کبھی حج اور عمرے پہ پابندی نہیں لگی لیکن کیونکہ اس وقت جو سعودی حکمراء ہیں وہ مغرب نواز ہیں اور یہودیوں سے بھی ان کے تعلقات ہیں اس لئے یہودیوں کو بہت آسانی ہوئی اور کرونا کی آر میں انہوں نے سعودی حکمرانوں کے ذریعے حج اور عمرے پہ پابندی لگوا دی دوہزار بیس میں حج موقوف کر دیا گیا حج نہیں کرنے دیا گیا چند افراد دس ہزار کے قریب افراد نے حج ادا کیا باہر سے کسی کو ملک میں گھسنے کی اجازت نہیں دی گئی اور عمرہ تو قطعی طور پہ بند کر دیا گیا سعودی کرونا کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرپوک ثابت ہوئے ان کو تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کرونا صرف سعودیوں کو ڈھونتا پھر رہے کہ سعودی کہاں ہیں اور ان کو وہ چمٹ جائے کرونا کی آر لے کے محمد بن سلمان نے حرمین شریفین کو بند کر دیا پہلی بار قابعہ کا تواف مکمل طور پہ بند کر دیا گیا مکہ مکرمہ میں کرفیوزہ سمہ پیدا کر دیا گیا مسجد میں نمازوں پہ پابندی لگا دی گئی اور اس طرح کفار کی چال کرونا کے ذریعے کامیاب ہو گئی جو وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو حرمین شریفین آنے سے روک دیں اور وہ مسلمانوں کو وہاں آنے سے روکنے میں کامیاب ہو گئے اس سال بھی دوہزار اکیس میں بھی غیر ملکیوں کے لیے حج ممنوع قرار دیا گیا صرف سعودی عرب میں رہنے والے ہی تقریباً ساٹھ ہزار افراد حج کریں گے اور حج کے مقدس مقامات مینہ مزدلفہ اور عرفات میں داخلے پہ پابندی لگا دی گئی ہے بغیر اجازت اور بغیر کارڈ کے اگر کوئی داخل ہوگا تو اس پہ دس ہزار ریال جرمانہ آیت کیا جائے گا مینہ مزدلفہ اور میدان عرفات کے داخلی راستوں کی انتہائی سخت ترین چیکنگ ہوگی اور کسی کو وہاں بغیر کارڈ کے داخل ہونے نہیں دیا جائے گا اگر کسی نے داخل ہونے کی کوشش کی تو اس کو گرفتار کر کے اس کے ملک میں بھیج دیا جائے گا یہ اٹھارہ روزہ پابندی ہے جس کا اطلاق پانچ جولائی با مطابق پچیس زیقت سے شروع ہو کر تیس جولائی با مطابق تیرہ زرحجہ تک رہے گی اور اس دوران کوئی بھی ہرمین شریفین اور ان مقدس ترین مقامات میں بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکے گا پاکستانی اس سال بھی پچھلے سال کی طرح دل مصوص کی رہ گئے تمام تیاریاں دھری کی دھری رہ گئیں اور وہاں پہ حج پہ پابندی لگا دی گئی ہم وزیراعظم عمران خان سے گزارش کریں گے کہ وہ ترکی اور انڈونیشیا کے ساتھ مل کر اس کے بارے میں ایک مشترکہ لائے عمل بنائیں مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف یعنی دونوں ہرمین شریفین پوری دنیا کے مسلمانوں کی امانت ہے جو سعودی عرب کے پاس ہے پوری دنیا سے مسلمان جب جی چاہے جب چاہیں ان دونوں مقدس مقامات کی زیارت کرنے حج اور عمرہ کرنے کے لیے وہاں جا سکتے ہیں ان کو کسی کا باپ بھی روگنے کی جررت نہیں کر سکتا اس لیے سعودی عرب سے ان دونوں شہروں کا قبضہ ختم کرائے جائے اور ایک مشترکہ فوج اور مشترکہ انتظامیہ بنا کر مکہ و مکرمہ اور مدینہ شریف کو ان کے کنٹرول میں دیا جائے سعودی عرب کو صرف ریاست تک محدود کیا جائے اور باقی سعودی عرب تک محدود کیا جائے لیکن ان دونوں مقامات کو آزاد ریاست کی طرح چلایا جائے جس طرح کہ ویٹیکن سٹی کو چلایا جاتا ہے ایک آزاد ریاست کے طور پر اس پر کسی کا بھی قبضہ نہیں ہے نہ اس کے معاملات میں کوئی مداخلت کرتا ہے دنیا بھر میں فٹبال کے میچز ہو رہے ہیں اسٹیڈیم بھرے ہوئے ہیں لوگ حلہ گلہ کر رہے ہیں اسرائیل میں یہودی اپنی مذہبی اجتماعات مذہبی عبادات اور جلسے جلوس کر رہے ہیں ان کو کرونا کا کوئی خوف نہیں ہے نہ وہ کرونا سے مر رہے ہیں لیکن سعودی عرب میں ایسا لگ رہا ہے کہ سارا کرونا سعودی عرب کے حکمرانوں کو لپٹ گیا ہے اور وہ اس کے دھر کے مارے کسی کو وہ آنے نہیں دے رہے ان کو سب سے زیادہ دنیا کے لوگوں کی فکر ہے کہ وہ کہیں جہاں آکے مر نہ جائیں حالکہ ان کی بتائیوی ویکسین لگوا کر ہی لوگ سعودی عرب جا رہے ہیں پوری دنیا کے مسلمان ممالک کو مشترکہ طور پہ اس بارے میں غور کرنا چاہیے اور سعودی عرب سے بات کرنی چاہیے اگر وہ شرافت سے نہیں مانتے کرونا کی آر لے کے ہر سال حج پہ پابندی لگاتے ہیں اور دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کو آنے نہیں دیتے تو اس کے بارے میں ایک مشترکہ لائے عمل ضرور بنانا چاہیے اور اس میں عمران خان اردگان اور انڈینیشن کے وزیراعظم کو لیڈ کرنا چاہیے اور حج اور عمرے میں آسانیہ پیدا کرنا چاہیے سعودی موجودہ حکمرانوں نے حج پہ اتنی پابندیاں ناجائز پابندیاں لگا دیئے اور اس قدر مہنگا کر دیا ہے وہاں مہنگے مہنگے ہوتل بنا دیئے ہیں اور چیز پہ اس قدر ٹیکس لگا دیئے ہیں کہ حج اور عمرہ ایک عام آدمی کی دسترس سے باہر ہوتا جا رہا ہے اس لئے تمام مسلمان ممالک کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اگر اگلے سال بھی یہی پابندیاں برقرار رہتی ہیں کرونا کی آڑ میں حج اور عمرے پہ تو اس کے بارے میں جلدی کوئی فیصلہ کرنا چاہیے کیونکہ پوری دنیا کے مسلمان وہاں جانے کے لئے تڑپ رہے ہیں لوگ ہر سال پچیس لاکھ تیس لاکھ ہج کرنے جاتے تھے اب انہوں نے صرف سعودیوں کو اجازت دیوئے تو باقی لوگ کیا وہاں نہیں جائیں گے اس کے لئے فیصلہ کرنا ہوگا جلدی ہماری باتیں اگر اچھی لگی ہیں تو لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو ہمیں اپنے کمنٹ سے ضرور یاد کریں ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ